آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں توحید نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے توحید کس زبان کا لفظ ہے توحید کے معنی کیا ہے توحید نام کا مطلب کیا ہے توحید میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے توحید انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں توحید ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے توحید اردو میں کیسے لکھا جائے گا توحید اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں توحید عربی زبان کا لفظ ہے توحید کے معنی اور توحید نام کا مطلب ہے خدا کے ایک ہونے پر یقین کرنا خدا کو ایک ماننا خدا کی وحدانیت توحید میں پانچ حروف ہیں تے واو ہے یہ دال یہ انگلیش میں توحید لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں توحید لکھا ہوا ہے توحید اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں توحید لکھنا ہے تو سب سے پہلے تے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد حے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں دال کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح توحید لکھا ہوا آ جائے گا توحید لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان توحید لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک تے نمبر دو واو نمبر تین ہے نمبر چار یہ نمبر پانچ دال یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں واو آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھا جاتا ہے اور کچھ لیٹر کبھی شارٹ لکھا جاتا ہے جیسے تے یہ شارٹ لکھیں گے یہاں پر واو فل لکھیں گے ہے شارٹ لکھیں گے یہ شارٹ لکھیں گے دال اس طرح سے شارٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا تے اور یہ اسی میں جوڑ دیا واو اور یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا یہ اسی میں جوڑ دیا دال تو یہ کیا ہو گیا توحید ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی راہ ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ